آخری دو صورتیں یہ گویا کہ قرآن مجید کی اختتام پر دو پہرے دار دیں یہ دو صورتیں ہیں جو اصل میں مددی صورتیں ہیں نادل ہوئی ہے مدینہ مدبرہ میں اور ان کا زمان نظور کے اکباس سے شان نظور بھی ہے کہ ان کا حضور پر اکبر تمہ جادو کیا گیا تھا تو اس جادو کی اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آیات پر اتنی ہیں اور حضور نے پھر جب ان کی بار بار تلاوت کی ہے تو جادو کی اثرات ہے یہ حضور نے کیا تھا جادو آپ پر جس سے آپ کو چیزیں بھول گیا تھے کافی آپ کو دیں ایک تکلیف نہیں ہے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے ہمارے جنید کوئی ریشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر ممکن حدیث ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس لئے توہین رسول کی جادو کی اثر ہو سکتا ہے رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے تلوار کا اگر تاری رخم پڑا ہے تو خون نکلا ہے اور خون نکل گیا تو گفتاری ہوا ہے گفتاری ہوا تو مہوشی بھی ہوئی ہے یعنی یہ جسم جو ہے ان کا اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چاہا ہے بخار میں تکلیف ہوئی ہے عالم نظر میں ہر شدید تکلیف ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھئے کہ وہ مشہنیت کے جو نماز میں وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے ایک عصمت ملی ہے ایک مذنگی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے تو جادو کا وہ واقعہ بلکہ صحیح ہے جو ہوا ہے لیکن اس کے لئے اب یہ دو صورتیں ہیں اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیے کہ یہ معمودت ہیں یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں تو دو حصوں میں تقسیم کر لیا اور اس کی تقسیم کیا ہے ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں ان دونوں کو دو علیہ دا چیزوں میں لکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کی اثرات سے ان چیزوں کی اثراتیں بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے بسم اللہ الرحمن قلعاوز برب الفلق من شر ما خلق تو بھی مظلوقات ہیں انسے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اسے اے پروردگاہ تیری پناہ میں آتا ہوں ومن شر غاست کے لذار وطب خاص طور پر یہ رات کو دھام لینے والی یہ رات اندھیرہ تو ظاہر بات ہے اسی رات کے پردے میں چوری بھی ہے باکا بھی ہے اسی میں پھر گول بیابانی جو ہیں سیاتین جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی قصے سے من شر غاست ان ازا وقب سام بچو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں ومن شر من نفاسات اسے وقت اور جو عورتیں گھانٹے بات کر ٹھونکے مارتی ہیں یہ جو بھی ٹونے ٹوٹ کے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے گویا کہ یہ بھی اس کے در بھی کوئی حقیقت ہے یہ صفری عملیات بھی ہیں ان کے بھی اثرات ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے برحق ہے اگر کہ کفر ہے شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کی چکر میں مت پڑھو یہ جو منجمی ہے منجم کی حرکت اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا تو کسی چیز کا ہونا بل فیل یہ اور شئے ہے لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شئے ہے تو بل فیل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے عامال ہیں اور ان کو جو ہے تو اچھے عورات ہیں اچھے ونائف ہیں تو ان کی کچھ اثرات نہیں ہیں اچھے ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اس قسم کی چیلوں میں جادو کے کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تاویر گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے پھر وہ اس میں پھوکے بارتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں ومن شر خاص جن ادا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کرے اگر حسد ہے دل کی اندر ہے تو بات اور ہے حسد کو بروتار لائے ہو اور وہ انسان کے درپیہ ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی مرسان پہنچانے کو اور اسی کتاب ہے کہ انسان اس حاسدانہ نگاست اسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور اس دیکھنے کے بھی برے اثرات جو ہیں وہ لاہر ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اپنی جلال پر ہیں لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سنسکروں میں نہ پڑے یہی معوضتین اللہ نے جو محمد الرسول اللہ کے تلقین فرمائے سارا دار و مدہ ان پر ہونا چاہیے تو آپ اس کرتے ہیں اس لیے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات گئے تھے انہوں نے سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادوٹ ہونا اور آج بھی نقص سلیمانی کے نام سے بکھتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویدات ہوتے ہیں اور وہ دندہ بنا ہوا ہے تو اس کو لوگ نے سیکھا اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں کر رہی ہیں لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں اور رکا دیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا ازم نہ ہو اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ویسے تو یہ ہے کہ تقریف اللہ کی طرف سے کسی نہ آ سکتی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے اللہ کی طرف سے تو بھی آ سکتی ہے سورة الناس اب یہ آخری سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلع اعوذ برب الناس کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ ملک الناس صرف رب ہی نہیں ہے بادشاہ ہے تمام انسانوں کا بادشاہ ہے الہ الناس تمام انسانوں کا معلوم ہے من شرین وسواس الخلاس اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیسے چک جاتا ہے اللہ ذیہ وسوسہ فی صدور الناس جو لوگوں کے سینے میں وسوسہ اندازی کرتا ہے اس کے شر سے پناہ مانتا ہے یہ جو شیطان اللہین ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ انہ الشیطان یقین انسان مجرد دم حضور کی حضیث ہے یہ یہ شیطان تو اس طرح سے انسان کے مجید مسائط کر جاتا ہے جیسے کہ خون صلاح کرتا ہے یہ شیطان جو ہے اور یہ آبوں بھی پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْلَسُ بِهِ نَفْسُ ہم نے انسان کو بنایا آپ جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے اڈ اور نمیڈو اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں ہے ہمارے اپنے صفلی دائیات ہمارے جو انیمار انسٹنکس ہیں ہماری جو خواہشات ہیں شہوات ہیں ان کو وہ بھڑکاتا ہے اس کے لئے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوچھنی جو ہے وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھوٹ امار بھی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور صفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے کہ اس کی اس کو جلدہ کالا نے طاقت دی ہے یہ ہے وَسْوَسَ وَسْوَاسُ وَخْنَاسُ اور خنَاس کیوں کہا اگر آپ ذکر کریں گے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ اَلَّا بِلَّا فَوْنَ حَوْنَ آئے گا تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا تھوچنی تکائے گا اپنے کے بارے گا یہ چونکہ شیطان کی ساری ترقیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے ذساقت سے اندر سے کہ هذا اس کے لئے یہ علیدہ صورت دی ہے وہ قائم کر دی خواب جنوں میں سے نہیں ہے انسانوں میں سے ان میں وہ بس و سا اندازی کرتا ہے